بروس لی یہ ویڈیو کا پارٹ 2 ہے پارٹ 1 کا لنکھ ڈسکرپشن پر میں نے دیا ہوا ہے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں دیکھا تو میں آپ لوگوں گائز بولوں گا کہ آپ پہلے پارٹ 1 دیکھیں اور پھر اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو میں میں نے بروس لی کے ابوٹ امیزنگ فیکٹ بتائی ہوئے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا ہیرو بروس لی کیا کرتے تھے کس طریقے سے سوچتے تھے ان کا thought process کیا تھا ان کے کیا رول تھے کیا ایتھیکس تھے اور ایسا کیا تھا جو وہ نہیں تھے کرتے اور ان کی ساری باتیں جو انہوں نے الگ الگ انٹرویوز اور کتابوں میں کہیں ہیں وہ ساری باتوں کا جو نچوڑ ہے کوشش کروں گا کہ آپ کے ساتھ وہ سارا شیئر کروں امید ہے کہ ان ساری باتوں سے آپ کی زندگی میں ابھی پوزیٹیو چینج آئے گا ہر ایک لائن بہت زیادہ ضروری ہے کچھ بھی مس مت کرنا اگر آپ لوگ بروسلی کے thought process ایتھیکس اور rules کے بارے میں اچھے سے جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو غور سے دیکھئے گا سب سے پہلی بات جو وہ کہا کرتے تھے کہ سارے غیر ضروری کام یعنی کہ فالتو کے کاموں کو بند کر دو ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی knowledge کا یا کسی بھی art کا سب سے extreme level کیا ہوتا ہے priorities simplicity اور اس کو حسل کیسے کر سکتے ہیں جب آپ اپنی زندگی کے وہ سارے غیر ضروری یعنی کہ فالتو کے کام جو آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کو بند کر دیتے ہو تو آپ کو ایک magical experience ہوگا ان کا کہنا تھا کہ انسان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا تاقتور ہے دراصل وہ اپنی طاقتو کا پورا استعمال ہی نہیں کر رہا جیسے جیسے انسان اپنے غیر ضروری کاموں کو بند کرتا جائے گا جو آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں ویسے ویسے آپ کے اندر naturally energy پیدا ہوتی جائے گی آپ کی زندگی میں کامیاب ہونے کا motivation بڑھتا جائے گا یہ ایک natural process ہے اور جب ایسا ہوگا آپ کے result حیران کر دینے والے ہوں گے آپ یقین نہیں کارباؤ گے کہ آپ اتنا سب کر سکتے تھے آپ کے اندر اتنی زیادہ طاقت تھی دوسری بات جو وہ کہتے تھے کہ doing time اور thinking time دونوں کو balance کرنا چکھو صرف سوچتے رہو گے اور کام نہیں کرو گے تو یہ بھی کسی کام کا نہیں اور اگر صرف کام کرتے رہو گے اور سوچو گے نہیں تو یہ بھی کسی کام کا نہیں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں زیادہ تار لوگ ان دونوں کو balance نہیں کر پاتے جب آپ ان کو balance کر پاؤ گے تو آپ کے کام کرنے کی قابلیت اور طاقت پڑ جائے گی اور پھر آپ جب تھوڑی محنت بھی کرو گے تو آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ملے گا اور لوگ پھر سوچیں گے کہ ہم بھی اتنا ہی کام کرتے ہیں لیکن ان کے result ہم سے اتنے اچھے کیوں ہوتے ہیں تیسری بڑی بات جو بروسلی ہمیشہ اپنے انٹرویو میں کہتے تھے پانی کی طرح بنو پانی کو اگر آپ کسی کپ میں ڈالتے ہو تو وہ کپ جیسا بن جاتا ہے ٹی پوٹ میں ڈالتے ہو تو وہ بلکل ٹی پوٹ جیسا بن جاتا ہے جیسا برطن ہوگا پانی بلکل ویسی شکل لے لیتا ہے ان کا کہنا تھا کہ پانی کی طرح بنو جس رستے پر آپ چل رہے ہو جس ٹارگٹ کا آپ پیچھا کر رہے ہو ان رستو پر اپ اینڈ ڈاؤن یعنی کہ اتار چڑھاؤ آئیں گے ہی آئیں گے آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو ایسے موڑ بھی آئیں گے جو آپ کے فیور میں نہیں ہوں گے ایسے رزلٹ بھی آئیں گے جو آپ کے حق میں نہیں ہوں گے تب آپ خود کو وقت کے حساب سے ریالیٹی کے حساب سے حالاتو کے حساب سے فیکٹس کے حساب سے خود کو چینج کرنے کی اپنے اندر قابلیت پیدا کرو جو لوگ خود کو چینج نہیں کر پاتے وہ ایسے رستو پر ایسے موڑ پر ٹوٹ جاتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں ایک اور بات جس کے بارے میں بروسلی جنرلی بات کرتے تھے گائز آپ نے ایک سنٹینس ان کا ضرور سنا ہوگا ایک بار ایک انٹرویو میں بروسلی سے پوچھا گیا کہ تم کسی سے ڈرتے کیوں نہیں ہو تو بروسلی نے جواب دیا دیکھو اگر تم میرے سامنے کسی ایسے انسان کو کھڑا کر دو جو کہ لڑنے کے دس ہزار طریقے سیکھ چکا ہے اور اسے اچھے سے استعمال کرنا جانتا ہے میں ایسے انسان سے کبھی نہیں ڈروں گا لیکن اگر تم میرے سامنے کسی ایسے انسان کو کھڑا کر دو جس نے لڑنے کے ایک طریقے کو دس ہزار بار پریکٹس کیا ہے اور اسے اچھے سے اپنا لیا ہے تو میں کہہ دوں میں ایسے انسان سے ڈروں گا جی ہاں مجھے ایسے انسان سے ڈر لگتا ہے جس نے لڑنے کے ایک ہی طریقے کو دس ہزار بار پریکٹس کیا ہے گائز بروسلی کی اس بات پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ معنی نہیں رکھتا کہ تم کتنے ٹیلنٹیڈ ہو تمہارے پاس کتنے سکیلز ہیں بلکہ یہ معنی رکھتا ہے کہ تم کتنی محنت کر سکتے ہو آپ کا وہ ایک سکیل جو آپ کا پیشن بن چکا ہے جسے کرنے کے لیے آپ اپنی جیت جان لگا دیتے ہو اور وہ سکیل جس میں تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا تم سب سے ماہر ہو بس وہی ایک سکیل ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گا تمہاری اس دنیا میں پہچان بنائے گا بس دوست کبھی ہمت مت ہار نہ گائز بروسلی کہا کرتے تھے کہ آپ جو بھی کام کرو آپ کو جو بھی ٹھیک لگتا ہے جو بھی اچھا لگتا ہے آپ وہ کام کرو لیکن اس کام میں آپ اتنی محارت رکھتے ہو کہ آپ کے علاوہ پوری دنیا میں وہ کام آپ کے لیول کا آپ کے جیسا کوئی بھی نہ کر سکے ابیلیٹی کے بارے میں بروسلی بڑے ہی کمال کی بات کہتے تھے کہ انسان کی ابیلیٹی انسان کی سپرینٹ پہلے سے فکس نہیں ہوتی جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے ویسے ویسے اس کی سوچ اس کا ایٹیچوٹ اس کی اپروچ اور اس کا نظریہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا بنے گا انسان کی انٹرنرلی ایکٹیوٹیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ وہ ایکسٹرنرلی کیسا بنے گا اپنے سیکریٹ کو لے کر بروسلی ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ مارشلات کے دل کو اگر آپ اپنے دل میں جگہ دوگے اگر آپ اس کو اپنا حصہ بنا لوگے تو تب آپ جان لوگے کہ آپ کے لئے لیمیٹیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے بلکل ایسے ہی آپ جو بھی کام کرتے ہو اگر آپ اس کام کو اپنے دل میں جگہ دے دوگے اس کام کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لوگے تو تب آپ جان پاؤگے کہ اس کام میں آپ کے لئے لیمیٹیشن نام کا کوئی لفظ نہیں ہے کیونکہ جب ایسا ہوتا ہے آپ کو اندر سے انرجی ملتی ہے اس کے بعد آپ کو کسی بھی ایکسٹرنل فورس یا موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑتی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی لائف میں آپ کو کوئی کام کرنے کے لئے کسی سٹرونگ ریزن کی ضرورت ہوگی تو تب ہی آپ وہ کام کارپا ہوگے آپ کو انٹرنرلی اتنی زیادہ طاقت ملے گی کہ آپ کو کسی بھی ریزن کی ضرورت نہیں ہوگی اس مشکل ترین کام کو کرنے کے لئے بروسلی انسان کے اندر کی طاقت پر بہت یقین رکھتے تھے جتنا وہ فیزیکل فیٹ رہنے کے لئے وقت نکالتے تھے اتنا ہی وہ میٹل فیزیکل کے لئے بھی وقت نکالتے تھے خود کو فل کنٹرول فوکس رکھنے کے لئے وہ بہت زیادہ پریکٹس کیا کرتے تھے گائز بہت ہی میجیکل بات ہے ذرا غور سے دھیان سے سننا ان کا کہنا تھا کہ اگر ہمارے دماغ میں سب کچھ ٹھیک ہے تو باہر سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا اگر باہر کچھ ٹھیک نہیں ہے گڑ بڑ ہے تو آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہو کیونکہ آپ کے دماغ میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دوستو اگر آپ کے دماغ میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو باہر آپ کے پاس بہت ساری نالچ ہے بہت زیادہ کونٹیکٹس ہیں بہت زیادہ طاقت ہے آپ کبھی بھی اس طاقت کا پورا استعمال نہیں کر پاؤ گے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی رکھتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے سب کچھ آپ کو بہت آسان ترکی سے سمجھانے کی اپنی پوری کوشش کی ہے یقیناً آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ یہ ساری باتوں کو اپنے زندگی میں ضرور استعمال کرنا تاں کہ آپ کی زندگی میں بھی پوزیٹیو چینج آئے مجھے امید ہے کہ آپ کی زندگی میں پوزیٹیو چینج ضرور آئے گا اگر آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہو تو دوستو اہر پر میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دے اور جو اس کے پاس گھنٹی کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کر دینا تاں کہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ایزیلی مل جائے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا have a nice day okay tata bye